ڈلی کے چیف مینسٹر اروند کےجریوال سنٹرل گورنمنٹ کے خلاف ایک یونیک انداز میں بہت سیریس ایلیگیشنز لگاتے ہوئے منڈے کے دن ڈلی اسیمبلی میں ایک کانفیڈنس موشن لے کے آئے تھے پچھلے جمعے کے دن ایک ونڈے اسیمبلی سیشن بلا گے اروند کےجریوال نے بی جی بی گورنمنٹ کے خلاف بہت شدید الزامات لگائے یہ اس تخریر کی ایک کلپ ہے میں گھالے کے سرکار گرائی شہر میں ایک سیریل کلر آیا ہوا ہے جو ایک کے بعد ایک کے بعد مرڈر کرتا جا رہا ہے جنتہ سرکار چنٹی ہے یہ سرکار گرائی دیتے ہیں مطلب جنتہ کو تو روند رکھا ہے مہاراشتر میں جنتہ نے ایک سرکار چنی گرائی دی گوہ میں جنتہ نے ایک سرکار چنی گرائی دی جنتہ کے پیچھے پڑے ہیں اور سب جگہ پیٹن ہی کی ہے ابھی جیسے مہاراشتر میں بھی ہم نے دیکھا جتنے ٹوٹ کے ادھر سے ادھر گئے بتاتے ہیں سب کے پیچھے سی بی آئی ای ڈی پڑی تھی سی بی آئی اڈی ان کو بلاری تھی جیسے وہ ادھر سے ادھر گئے سی بی آئی ای ڈی کے کیس بند سیم پیٹن ہر جگہ یہی چل رہا ہے پہلے یہ سی بی آئی اڈی کے کیس لگاتے ہیں چار پانچ کے خلاف تو دوسرے والے سارے ڈرکے جنہوں نے گلت کام کرکھے ہوتے ہیں وہ سارے ڈرکے پھر ان کو میسیج بیجتے ہیں تمہارا بھی یہ یال کر دیں گے تو سارے ان کے پاس آ جاتے ہیں پھر یہ توڑ لیتے ہیں پھر یہ سرکار گرا دیتے ہیں اس تخریر میں اروند کیجریوال نے آپریشن لوٹس کو ایکسپوس کرنے کی کوشش کی آپریشن لوٹس سے اروند کیجریوال کا مطلب یہ ہے کہ ایک سازش کے تحت چنیوی سرکار کو گرانے کی کوشش کرنا اس کے ایمیل ایس کو خرید کے یا پھر ای ڈی اور سی بی آئی سے ان کو کارنر کر کے جیسا کی اس سے پہلے ہندوستان کے مختلف سٹیٹس میں مہاراسترہ کرناٹا کا مہدیہ پردیش آسام بیہار اور گوہ میں سرکاریں گرائے گئی تھی کچھ دن پہلے دلی کے ایجوکیشن منسٹر منیس سسوڈیا کے اوپر بھی کرپشن کے الزامات لگنا شروع ہوئے ان کے گھر پہ ای ڈی کی ریڈ ہوئی اور ان کے بینک لوگرز خانگا لے گئے تھے اس کے بعد اروند کیجریوال ان کی تخریر میں بولے گی منیس سسوڈیا کو بی جے پی کی طرف سے آفر آیا تھا کہ اگر انہوں آم آدمی پارٹی چھوڑ کے بی جے پی میں چلے گئے تو ان کے اوپر کے پورے کیسز ختم کر دیے جائیں گے اور ان کو دلی کا اگلا چیف منسٹر بنا دیں گے آگے چل کے اروند کیجریوال نے اس کیسز کا شکر اظہار کیا کہ ان کے پاس منیس سسوڈیا کے جیسے ڈیپیوٹی جیف منسٹر اور ایجوکیشن منسٹر ہے اس سے پہلے آم آدمی پارٹی کے راجہ سبھا ایم پی سنجے سنگھ ایک پریس کانفرنس کر کے بولے کہ آم آدمی پارٹی کے چار ایم ایل ایس کو بی جے پی کے لیڈرز اپروچ کریں اور ان کو یہ آفر دیے کہ اگر وہ لوگ آم آدمی پارٹی چھوڑ کے بی جے پی جوائن کر لیں گے تو ان کو بیس کروڑ ملیں گے اور اگر وہ لوگ ان کے ساتھ اور ایم ایل ایس لے گا ہے تو ان کو پچیس کروڑ ملیں گے اور اگر وہ لوگ یہ آفر ریجیکٹ کر دیے تو ان کے پیچھے بھی ای ڈی اور سی بی آئی کو لگا دیں گے جیسا منیس سسوڈیا کے پیچھے لگا دیے ایک مزاخیہ انداز میں ایروند کیجریوال پھر شکایت کرتے ہوئے یہ پوچھے کہ مہاراشتہ میں ایم ایل ایس کا ریٹ پچاس کروڑ تھا دلی میں بیس کروڑ کیوں دلی کے چیف منسٹر پہلے انکم ٹیکس آفیسر تھے تو انہوں ان کا میٹس استعمال کرے اور حساب لگا کے بولے کہ بی جے پی ایک ایم ایل ای کو بیس کروڑ میں خرید رہی اور ان کو یہاں پہ گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے چالیس ایم ایل ای ہونا ہے تو اس حساب سے ان کے پاس آٹھ سو کروڑ کا بلیک منی ابھی موجود ہے آگے اور حساب لگا کے اروند کیجریوال یہ بولے کہ بی جے پی دو سو ستتر یعنی ٹو ہنڈرڈہ سیونٹی سون ایم ایل ایس خریدی پچھلے کچھ سال میں اور اگر ایک ایک ایم ایل ای کا بیس کروڑ کا بھی حساب لیے تو بی جے پی پچھلے کچھ سالوں میں کم سے کم پانچ ہزار پانچ سو کروڑ روپیے خرچہ کری الگ الگ سٹیٹس میں ایم ایل ایس خرید کے گورننٹ گرانے میں آگے چل کے انہوں نے یہ پوچھا کہ اتنا سارا پیسہ بی جے پی کے پاس آیا کان سے اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ یہ سب پیسہ ہندوستان کے عوام کا ہے جو ہم ٹیکسز جی ایسٹی اور پیٹرول کے ثرو پے کرتے ہیں گجریوال نے پھر یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب ہی بھی کئی الیکشنز خریب آتے یا کوئی الیکٹیڈ گورننٹ کو گرانے کی سازش کی جاتی تو مہنگائی اپنے آپ اوپر چلے جاتی پھر پیٹرول کے دام بڑھ جاتے پھر نئے جی ایسٹی لاغو ہو جاتے انہوں نے یہ پریڈکشن کیا پھر کہ آنے والے دنوں میں جھارکن کی سرکار گرانے کی سازش کی جانے والی ہے جس کے نتیجے میں مہنگائی پھر اوپر جائیں گی اروند کیجریوال نے یہ الزامات لگائے کہ مودی سرکار غریبوں کا خون چوس کے اتنے سارے پیسے بنا رہی اور وہ پیسوں سے دو کام کر رہی ایک ہے ایمیل ایس خریدنا اور دوسرا ہے اپنے عرب پتی دوستوں کے خرضیں ماف کروانا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بی جے پی کا آپریشن لوٹس ڈلی میں کے آپریشن کیچڑ بن گیا کیجریوال منڈے کے دن فلور ٹیسٹ بلوائے تھے بی جے پی بھی اپنی طرف سے آم آدمی پارٹی کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے بھوت سارے اس پوری کہانی کے ڈیٹیلز جاننے کے لیے کہ آپ سیاست ڈاٹ کام پر جا سکتے ہیں وہاں پہ بی جے پی کی سائیڈ آف دے سٹوری بھی ہے آم آدمی پارٹی کی سائیڈ آف دے سٹوری ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو دیکھی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکراب تو سیاست ڈیلی اور اگر آپ یہ ویڈیو انسٹاگرام پہ دیکھ رہے تو پلیز فالو اینڈ شیئر ویڈ آس مینی پیپل از یو کان